پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ دو ہزار تائیس میں ناکامی کے بعد یہاں پر معاملات بکھرے ہوئے ہیں اور یہاں پر نا صرف کپتانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بلکہ ان پلیڈز کے فیوچر کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے جو کہ ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام رہے ان کو کیا ڈراب کر دینا چاہیے پاکستان کے پاس متبادل کیا ہوگا لیکن یہاں پر لاہور کلندر کے کرکٹ ریکٹر آقب جاوید جو کہ شاہین افیدی اور ایک طرح سے ہ ہارس روف کے منٹور کہہ جاتے ہیں ان کو گروہ کرنے والے کوچ مانے جاتے ہیں ان کی جانب سے احران کن منتق سامنے آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی ٹی ٹونڈی فارمیٹ کے ہیں انہوں نے ٹی ٹونڈی فارمیٹ کے لیے ہی پالش کیا تھا اس فارمیٹ کے لیے ہی تیار کیا تھا البتہ انہیں پی سی بھی ونڈے فارمیٹ کھلا رہی ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے آقب جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ہارس روف کی پرفارمس بری ہوتی ہے میڈلز میں وکٹیں حاصل نہیں کر پاتے یا پاور پلے میں اچھی بولنگ نہیں کر پاتے یا دوسری جانب شاہین افریدی ناکام ہوتے ہیں تو اس کا ملبہ میرے اوپر گرائے جاتا ہے مجھے ہی گلیاں دی جاتی ہیں لیکن میں نے تو انہیں ٹی ٹونڈی فارمیٹ کے لیے بنایا تھا نہ کہ ونڈے فارمیٹ کے لیے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقب جاوید جو کہ پاکستان ٹیم کے بولنگ کوچ رہے ہیں لاہر کلندر کے کرکٹر رہ ہیں کیا ان سے ایسے جواب کی امید کی جا سکتی تھی کیا یہ لوگ واقعی مسگرے ہیں یا ان کو واقعی پتا نہیں ہوتا اگر شاہین افریدی کی بات کریں تو شاید علم میں نہیں ہوگا آقب جاوید کو یا پھر یاد نہیں ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے شاہین افریدی ونڈے فارمیٹ کے عالمی نمبر ون ونڈے بولر بنے تھے اور آج بھی وہ ٹاپ فائف بولر میں شامل ہیں اور ٹی ٹونڈی فارمیٹ میں تو کبھی ٹاپ نائن سے نیچے نہیں ہے ملک ٹاپ نائن میں تو ہیں کبھی ٹاپ ایٹ میں شامل نہیں ہو سکے ہیں اور جو آئی سی سی کی رینکنگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اختلافہ ضرور ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے پلیئرز چاہے بیٹسپین ہوں چاہے بولرز ہوں ان کو کم پوائنٹس ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کھراری ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ وکٹیں حاصل کرنے کی وجہ سے کیونکہ رینکنگ میں بہت سارے چیزیں جو میں نے اب تک لا پڑا ہے رینکنگ کا اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو وکٹیں حاصل کی ہیں وہ کن کنڈیشنز میں حاصل کی ہیں کن میچے سے میں حاصل کی ہیں تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں تو شاہین افردی عالمی نمبر ون ونڈے بولر بنے ہیں لیکن آقب جاوید کہتے ہیں انہوں نے تو انہیں ونڈے فارمیٹ کے لیے تیار ہی نہیں کیا تھا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پھر آقب جا فارمیٹ میں یہ جو کار کردگی رہی ہے یہ انتہی ہیران کن بات ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ویسے اس ورلڈ کپ میں نہ صرف پاکستان ٹیم کو ایکسپوز کیا ہے بلکہ بہت سارے ہمارے جو مہرین بنتے ہیں جو سابق پلیئرز ہیں ان کی جو باتیں ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں بہت ساری ایسی باتیں سامنے کر رہے ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی کرکٹ سمجھ رکھنے والا بندہ بھی نہیں کر سکتا چھوٹ عبداللہ شفیق کو کپتان بنانے کا کہہ رہا ہے کوئی سیم آیوب کو اس کے حوالے سے بھی اگلی ویڈیو میں ایک تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کیا چاہ رہا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسی لاہور کلندر کے سی ایو آتف رانہ نے کہا ہے کہ وہ شاہین افریدی کو کپتان بننے کے لیے سپورٹ کریں گے وہ ونڈے فارمیٹ کے لیے اور ٹی ٹوانڈی فارمیٹ کے لیے بہترین کپتان ہیں اور دوسری جانب آقب جاوید اس بات سے بلکل ہی انکاری ہیں کہ یہ دونوں کھلاری یعنی کہ ہارس لو اور شاہین افریدی ایون کے ونڈے فارمیٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو اب شاید اس حوالے سے آقب جاوید کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے ریڈ کرنی چاہیے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ در حقیقت جو کھلاری ہے ان کی پرفرمنس کیسی ہے یہ میز ورل کپ دوہزار تائیس میں پاور پلے میں یا میڈر آورز میں خراب کارکردگی کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین افریدی در حقیقت و ونڈے کا بولار ہی نہیں ہے لیکن ایسا ہے نہیں اس کا میں تفصیلی جائزہ بھی آپ کے لیے جلد پیش کروں گا کہ در حقیقت ہم نے جو ایک خفاہ بنا لیا ہے ایک پرفرمنس کو کہ اس ورل کپ سے پہلے کیا واقعی پاکستان ٹیم اتنا برا کھیل رہی تھی یا پاکستان کے مسائل ایسے تھے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ونڈے فارمیٹ میں اور ٹسٹ فارمیٹ میں جو کارکردگی رہی ہے وہ کیسی رہی ہے اس کے بعد ہم جائزہ لے سکیں گے در حقیقت کہ بع کب سے پہلے بھارتی تذیہ کار وکرانت گپتہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے دیکھو نوجوان ٹیم کھڑی کر دی ہے دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اور ہم نے اپنے بڑے پلیٹس کے اوپر انسار کیا آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں لیکن وہ کھلاڑی بے شک رویس شرما ہوں ورات کولی ہوں یہ اینڈ ٹیم پہ فارم میں آگئے اور ایسی کارکردگی دکھائی کہ دنیا حیران رہ گئی تو یہ کرکٹ میں ہوتا رہتا ہے اچ چیزیں عام بندے کو تو چلیں اگر وہ تذیہ کرے کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی عام بندہ تذیہ کرتا ہے تو وہ موجودہ کارکردگی کے اوپر تذیہ کرتا ہے نہ کہ اس کو پورے حقائق کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی انہیں یاد ہوتی ہیں زیادہ پرفارمس لیکن جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھنے کی جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں ایک کرکٹ سے منسلک رہنے کی تو اگر ان کا حال یہ ہو ان کو بھی حقائق کا پتہ نہ ہو تو پھر کہ اس سے کیا گلا کیا جا سکتا ہے تو امید ہے کہ آگے آقم جاوید ایسی بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ حقائق لازمی دکھا کریں گے کیونکہ ایسی بھونگی جب مارتے ہیں تو پھر ان کے اپنی ساکھ کے اوپر حسان ہوتا ہے ان کے اوپر خود سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی عرصے سے ایک فرنچائز کو لیڈ کر رہا ہے ایک طرح سے تو ان کا اس کی سوچ کا اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ونڈے فارمیٹ میں زیادہ بہت سرکار کر دی رہی ہے شاہن شاہ افریدی کی تو ایسے حوالے سے میں تفصیلی ریپورٹ بناوں گا جس میں آپ جان سکیں گے کہ در حقیقت شاہن افریدی جو ہیں ان کا کتنا بڑا کردار ہے ونڈے فارمیٹ میں یا ٹی ٹونڈی فارمیٹ میں تو اس کے بعد آپ حقیق سے باخوبی واقف ہو سکیں گے